السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حضرت ہم بستری کے وقت اپنے بیوی کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں کی نہیں دیکھ سکتے ہیں کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے بہت بہترین سوال ہے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طور پر اس جواب کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں دیکھیں ہم بستری کے وقت شوہر بیوی کے یا بیوی جو ہے وہ شوہر کے شرمگاہ کو دیکھنا اور شونا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے جائز ہے درست ہے لیکن مباشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ نہ بیوی شوہر کے شرمگاہ کچھ ہوئے اور نہ ہی شوہر جو ہے وہ بیوی کے شرمگاہ کچھ ہوئے یہ مباشرت کے آداب میں سے ہیں بلکہ شریعت جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر چاہے تو عورت اپنے شوہر کے شرمگاہ کو اور شوہر اپنے عورت کے شرمگاہ کو چھو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن مباشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو ہے عورت نہ شوہر کے شرمگاہ کو اور نہ شوہر جو ہے عورت کے شرمگاہ کو چھوے حدیث پاک میں آتا ہے رد المختار کی حدیث پاک ہے علامہ ابن شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مباشرت کے آداب میں سے یہ ہے کہ نہ شوہر جو ہے وہ عورت کے شرمگاہ کچھ ہوئے اور نہ ہی جو ہے عورت اپنے شوہر کے شرمگاہ کچھ ہوئے اگرچہ جائز ہے لیکن جو شوہر یا عورت اپنے شوہر کے یا پھر جو ہے شوہر اپنے عورت کے شرمگاہ کو دیکھتا ہے تو اس سے دو بیماریوں کا خطرہ ہے سب سے پہلی بیماری یہ کہ نسیان کی بیماری ہوتی ہے بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ آنکھوں کی بینائی پر اثر پڑتا ہے اس سے جو ہے وہ شرمگاہ کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے رد المختار جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو چھپن پر یہ حدیث موجود ہے ابن مازا کی حدیث ہے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ ما نظرتو او ما رائیتو فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرمگاہ کو جو ہے وہ نہیں دیکھا تو شرمگاہ کو دیکھنے کی اجازت اگرچہ شریعت نے دی ہے لیکن اس سے جو ہے وہ بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کیونکہ دیکھنے سے نسیان کی بیماری یعنی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اور دوسری یہ کہ جو ہے وہ آنکھوں کی بینائی پر جو ہے اس کے اثر پڑتا ہے تو اس سے جو ہے علماء اقراب نے منع فرمایا ہے لیکن چھونے میں کوئی حرض جو ہے وہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ